جونئر محمود ہندوستانی فلم انڈسٹری کے ایک وقت کے سب سے مہنگے چائلڈ آرٹیشٹ آپ اندازہ لگا یہ ساتھیوں کی انیس سو ساٹھ کے دشک کے آخری سالوں میں دن کا تین ہزار روپے فیس وصول نہ کتنے کلاکاروں کے بس کی بات رہی ہوگی آپ سٹار لوگوں کو چھوڑ دیجئے وہ ان کی فیس تو خیر زیادہ ہی رہتی تھی لیکن جو سپورٹنگ ایکٹر ہوا کرتے تھے ان کو بھی دن کا تین ہزار روپے نہیں ملتا تھا لیکن جونئر محمود دن کے تین ہزار روپے چارج کیا کرتے تھے اور شاید اسی وجہ سے جونئر محمود صاحب کے پاس وہ امپالا کار ہوا کرتی تھی اس زمانے میں ممبئی میں محض دس یا بارہ لوگوں کے پاس تھی اور ان میں سے ایک تھے جونئر محمود کے علاوہ ان کے گروہ محمود جہاں کومیڈین محمود صاحب خیر میں نے یہاں جونئر محمود صاحب کی انسنی کہانیاں بتانے کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنایا ہے میں آپ کو ایک خبر سے عوگت کرانا چاہتا ہوں خبر ہے جتیندر جی سے جڑی ہوئی جہاں جونئر محمود صاحب کے بڑے بھائیہ جتیندر صاحب کو جونئر محمود بڑے بھائیہ کہہ کر پکارا کرتے تھے ان دونوں نے کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کیا ہے اور ان دونوں کی جو سب سے یادگار فلم ہے وہ ہے کاروان جہاں جتیندر صاحب کی سپر ہٹ فلم کاروان اس میں جونئر محمود صاحب نے ان کے چھوٹے بھائی مانٹو کا رول پلے کیا تھا اور اس فلم کی شوٹنگ کے دوران ان دونوں کی اتنی اچھی بانڈنگ ہو گئی تھی کہ جونئر محمود صاحب جتیندر صاحب کو اپنا بڑا بھائی ماننے لگے تھے فلم میں تو جتیندر صاحب ان کے بڑے بھائی تھے ہی ریال لائف میں بھی جونئر محمود انہیں بھائیہ کہہ کر ہی پکارا کرتے تھے تو دیکھئے ایک وقت کا سب سے مہنگا چائلڈ آٹیسٹ آج بیچارہ اس حالت میں پہنچ گیا ہے وقت نے کیسی کروٹ لی ہے خبریں آ رہی ہیں کہ پیٹ کا جو کینسر جونئر محمود صاحب کو ہوا ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ محض چار مہی نہیں جی پائیں چونکہ جب کچھ دنوں پہلے جونئر لیور صاحب جو کی سب سے پہلی دفعہ جونئر محمود جسے ملنے پہنچے تھے انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ جونئر محمود صاحب کی طبیت خراب ہے تب یہ بھی سامنے آیا تھا کہ جونئر محمود صاحب کو پیٹ کا کینسر ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ چار مہینے زندہ رہ پائیں گے کتنی بری خبر ہے میں یہاں پر آپ سبھی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ دعاوں میں پراتھناوں میں جونئر محمود کے لیے اچھی صحت بھگوان سے پروردگار سے مانگئے کیونکہ صحت دینے والا وہ مالک ہے سوشل میڈیا کے مادھیم سے جونئر صاحب کے ایک پریچت نے جتیندر جی اور سچن پلگاؤں کر جی سے گزارش کی تھی کہ جونئر صاحب نے خواہش جتائی ہے کہ وہ جتیندر صاحب سے اور سچن پلگاؤں کر جی سے ملنا چاہتے ہیں تو اپنے چھوٹے بھائی کی بات کو بھلا کیسے ڈال سکتے تھے جتیندر صاحب وہ پہنچے جونئر جی سے ملنے ان کا ہنسلہ بڑھایا لیکن ان کی حالت دیکھ کر بیچارے خود پر کابو نہ رکھ سکے ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور آنے لازمی بھی تھے بھائی کیونکہ جو بچہ کبھی فلم میں چھوٹا بھائی بنا ہو جو فلم میں اپنی جان پر کھیل کر بڑے بھائی کی جان بچا کر گیا ہو اور جس نے ساری زندگی آپ کو بڑا بھائی کہا ہو آپ کو بڑے بھائی جیسا مان سم مان دیا ہو وہ جب ایسی حالت میں ہو تو کوئی بھی ہو یار اس کی آنکھوں میں آنسو آہی جائیں گے جتندر صاحب کے ساتھ سچن پلگاؤکر جی بھی تھے سچن پلگاؤکر بھی اپنے دور میں ایک بڑے چائلڈ آٹسٹ ہوا کرتے تھے اور جونر محمود صاحب سے ان کی بچپن سے ہی دوستی ہوا کرتی تھی تو جتندر صاحب کے ساتھ سچن پلگاؤکر بھی جونر صاحب سے ملنے پہنچے اور اس کا کنفرمیشن سچن صاحب کی بیٹی شریعہ پلگاؤکر نے ہی سوشل میڈیا کے مادہم سے کی ہے تو ساتھیوں میں آخری میں ایک بار پھر سے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جونر محمود جی کے لئے دعائیں کیجئے پراتھنائیں کیجئے ہوگا تو وہی جو عشور نے یا اوپر والے نے نیت کیا ہوا ہوگا لیکن جب ہم سب مل کر دعائیں کریں گے تو کیا پتہ نیتی میں تھوڑا بدلہ ہو جائے اور جونر محمود اتنی خطرناک اتنی بری بیماری کی چپیٹ میں آ کر اس دنیا سے نہ جائے جانا تو ایک دن سب کو ہے دیکھیں مرتیو سکشات سچ ہے موت اس دنیا کی آخری حقیقت ہے تو موت تو آنی ہے لیکن سب چاہتے ہیں کہ ایسی موت نہ مرے